اسلام علیکم آج ایک کیلیگرافی سٹارٹ کرنی ہے لیکن کیلیگرافی سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے نا ایک بیسک چیز ہے جو کہ سیکھنی بہت ضروری ہے بیک گراؤنڈ کیسے بنایا جائے کیلیگرافی تو آپ کے ہاتھ کی صفائی ہے وہ تو آپ لکھتے جائیں گے جو بھی لکھنا ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی جانا ہے تو بیک گراؤنڈ کی آئیڈیاز کے لیے جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کینویس پہ میں نے جو ہے نا فوٹ کی مدد سے میڈ میں ایک نشان لگا لیا اور ایک باکس ٹائپ میں بنا رہا ہوں اس میں کیلیگرافی تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ کیلیگرافی پہ کریں گے لیکن اس کے لیے جو ہے نا دو کلرز دو کلر سکیمز میں اس میں بنا رہنا چاہ رہا ہوں لائٹ بلو اور گری تو اس کو بنانے کے لیے آج ایک مکمل ویڈیو جو ہے نا صرف بیک گراؤنڈ پر ہے تو اسی پہ پھر جو ہے نا ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے جو اسی کینویس کے اوپر لکھائی کریں گے اس کی بھی مکمل ویڈیو بہت جلد آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آج صرف جو ہے نا ایک بیک گراؤنڈ بنا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اس پہ اچھا سا پانی لگا کر پانی لگانے کے بعد اس پہ پینٹ جو ہے نا وہ ایک برش کے ساتھ پورے اس پہ جو پینسل کے ساتھ نشان لگائے تھے اس میں میں آپ کے سامنے پینٹ کیے جا رہوں ایک دفعہ آپ نے بیک گراؤنڈ پہ اس طرح کوئی بھی پینٹ جو بھی آپ کے پاس جو آپ آئیڈیا جو بھی پینٹ سکیم آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو اس طرح آپ نے لگانا ہے اسے آپ راؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں اسے آپ میں نے اس میں سکیر ٹائپ بنایا تو اب اس میں باقی حصے پر گریہ کلر لگا رہے ہیں اسی کا آپ کو ٹیکسچر کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ کیسے آپ تو بلکل سمپل سا کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو انہی کلرز کو تھوڑا سا ہوں ٹیکسچر کی شکل دیں گے وہ کیسے دینی ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ دیکھتے نہیں اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے ہاتھ سے بھی پینٹ کیا ہے ہاتھ سے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں برش سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں بلو برش کو آپ واش کر کے بھی کر سکتے ہیں میں اس وقت دوسرا برش دو برش میں یوز کر رہا ہوں جی یہ تقریبا ہمارا ایک سنگل کوٹ ہو گیا ہے اس پہ اب ہم ٹیکسچر بنائیں گے گری کو بھی ڈارک لائٹ ٹیکچچر دینے اور بلو کو بھی ڈارک لائٹ کا ٹیکچچر ہم نے دینے تو اس میں سکھانا یہ ہے کہ ایک برش آپ لے لے کالا رنگ لیے تھوڑا سا کالا رنگ لیے میں نے لیکن بہت لائٹ سا اس کا شیڈ لیے اور ورٹیکل ہوریزنٹل ٹیپنگ کر رہا ہوں میں ایک برش کے ساتھ جس میں زمین کا کلر گری بھی بنمائیا ہے اور اوپر بلیک بھی جس سائیڈ پہ ہم نے بلیک کا شیڈ زیادہ دینا ہے وہاں پر بلیک تھوڑا سا زیادہ کلر اپلائے کریں گے باقی ہلکا سا پانی والا اپلائے کرتے جائیں گے تو یہ ایک ٹیکچچر آپ کے سامنے بنتا جا رہا ہے اس میں انگریش کے ساتھ میں نے بلیک ٹچ دے کے ٹیکچچر بنایا ہے اور اسی طرح بلو کے ساتھ بھی ہم ایک ٹیکچچر بنائیں گے یہ صرف ٹیپنگ کیے جا رہا ہوں میں ٹیکچچر کو جتنا چوڑا یا بھاریک آپ نے بنانا ہے اسی سابقا برش آپ نے لینا ہے یہ میں نے بھاریک سابقا برش لیا ہوا ہے اس سے میں ٹیکچچر تھوڑا سا بھاریک ٹیکچچر میں بنائی جا رہا ہوں یہ تقریبا بلیک ٹیکچچر مکمل ہو گیا بلیک اور گری کا بیک گراؤنڈ مکمل ہو گیا اب بلو کے ساتھ جو ہے نا یہ لائٹ بلو سکائے بلو میں نے لگایا ہوا تھا اس کی اوپر پیتلو بلو کا ٹچ ساتھ دوں گا اچھا بلو پر میں دو چیزیں آپ کو لائٹ کرنا اور ڈارک کرنا ٹیکچچر کو بتاؤں گا اس میں ویڈیو میں جہاں پر میں نے ڈارک کرنا ہے اسے میں پیتلو بلو ڈارک بلو کا کلر دوں گا اور جہاں پر لائٹ کرنا ہے اسے ہلکا سا وائٹ ٹچ اسی ٹیکچچر میں دیں گے بیک گراؤنڈ سوپنے کے بعد بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ نیچلا کلر ابھی گیلا ہو تو اوپر آپ ٹیکچچر دیں اس سے زیادہ اچھا ٹیکچچر آتا ہے یہ ویڈا ٹیکچچر مکمل ہوگا تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی کے اوپر لکھائی شروع کریں گے اس کی جو ایجنگ ہے ایجنگ کو بھی بہتر کریں گے شیڈنگ کریں گے جو دونوں کلر کے درمیان میں ایجنگ آ رہی ہے اس کو بھی بہتر کریں گے سپری گن کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے اس کے بہت بنانے کی طریقے ہیں لیکن فیلال سب سے آسان اور سب سے سستہ طریقہ یہ ہے یہ ٹیکچچر بنانے کا سپری گن اگر آپ کے پاس ہے اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں ہوا دے کے تھوڑا سا کلر آپ نے اپلائے کرنا ہے پانی زیادہ ڈالنا ہے اور ہوا دینی ہے اس سے تو اس سے بھی ٹیکچچر کی شکل بنتی جاتی ہے لیکن میں برش کے ساتھ اس کا ٹیکچچر بنائی جا رہا ہوں اب اس کے بعد ایک دفعہ پتلو بلو کا مکمل کر لیں اس کے بعد ہم جائے نا ایک سائیڈ یہ ڈاک تھوڑی سی بلو کر رہے ہیں اب اس میں تھوڑا سا وائٹ کا ٹچ دے کر ایک سائیڈ کو وائٹ کا ٹیکچچر بھی لگانا آپ کو بتاتے ہیں اسی برش کو واش کیا اور اسی برش سے میں اس کے بعد وائٹ کا کلر لگاؤں گا وائٹ کلر میں بھی ٹیکچچر تھوڑا سا دیں گے اس میں بلو میں بلو لائٹ ہو جائے گا تھوڑا سا تو یہ تھا جی بیک گراؤنڈ بنانے کا طریقہ تو اس بیک گراؤنڈ پر اب یہ سوکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس کے سوکنے کے بعد پھر ہم بہت جلد اسی ویڈیو کو مکمل کریں گے اس کا پارٹ ٹو دیکھئے گا تو بیک گراؤنڈ تقریباً تیار ہے اب نہ بہت سا خیال رکھئے گا اگری ویڈیو میں ملتے ہیں اسی پر کیلیگرافی کریں گے اللہ حافظ موسیقی